ہیلو دوستوں سب سے پہلے آپ کو میرا نوستے پرنام دوستوں آج کی بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ہیلڈی ریسیپی کے ساتھ آپ کا بہت بہت سواگت ہے رمولا رسوئی میں تو دوستوں چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور ویڈیو پسند آتی ہے ریسیپی پسند آتی ہے تو ایک لائک بھی جرور کیجئے اور ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہو ریسیپی کو سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہو تو پلیز بیل ایک لائکن بھی جرور پرس کیجئے تو دوستوں آپ تو جانتے ہیں سردی کا موسم سٹارٹ ہو گیا ہے اور سردی کا موسم کا مطلب ہے کہ سیحت کا خزانہ تو اب رنگ برنگی سبزیاں پالک ساگ میتھی مولی بہت ساری سبزیاں آئیں گی دوستوں تو اس میں سے میں نے آج ایک بنایا ہے مولی کا پرانٹہ بہت ہی چیسٹی ہیلڈی اور اس کا سیزن بہت زیادہ لمبا نہیں رہتا تھوڑ ٹائم کے لئے ہوتی مولیاں تو وہ ہی میں نے آج بنایا ہے مولی کا پرانٹہ بہت ہی چبردست بہت ہی ساندھار دوستوں بہت ہی ٹیسٹی اور ایسی کو بنانے کے آج دیاری کرتے ہیں سوچ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر لوں تو چلو ملکے بناتے ہیں مولی کے پرانٹھے ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کر دینا تو دوستوں یہ مولی ہے سب سے پہلے میں اس کو کتو کس کر لوں گی بہت سیمپل ہوتے ہیں مولی کے پرانٹھے بنانے اور سواد میں تو مطلب مولی کے پرانٹھے کیا گئے سارے پرانٹھے پھے لیں تو اس کو کریں گے سب سے پہلے کتو گس تو یہ میں نے کتو گس کر لیا مولی کو بہت باریک والا کتو گس بھی نہیں ہے موٹا بھی نہیں ہے میڈیم سائز کا جو ہوتا ہے اس سے میں نے اس کو کتو گس کر لیا اور اس کے لئے کچھ اور بھی سمار میں نے ریڈی کر کے رکھا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو اس کے لئے میں نے یہ سمارے لیڈی کر کے رکھا ہے تاکہ ہمارا پرانٹھا بہت ٹیسٹی ہو سپائسی ہو اس کے لئے ایک چھوٹا چکڑا ادھرک ہے اور یہ میں نے میرچ رکھی دو میرچ رکھی میں نے باری باری کاڑی ہے زیادہ تیکھی نہیں ہے اور یہ تھوڑا سا دھنیا ہے تاکہ پرانٹھے میں خلیور بھی بہت اچھا ہے دنیا کا بہت اچھا خوش ہو آتی دنیا کی یہ بھی میں دھنیا ڈالوں گی مولی کے پرانٹھے میں تو چلو کرتے ہیں بنانے کے اس کی تیاری اور بہت ہی ٹیسٹی پرانٹھا مولی کا تو ابھی جو مولی کا دکھا سکر کی رکھی ہے اس کے اوپر ڈال دیں گے ہری میرچ ادھرک باری کٹا ہوا اور جو دھنیا میں نے کٹا ہے باری باری وہ بھی ڈال دیں گے اس کے اوپر اور باقی اب اس کے اوپر جائے گا تھوڑا سا نمک کو گیرہ نمک تو ٹیسٹ کا کورڈنگ رہے گا جیسے کی سوٹ ہوتا ہے جیسے کہ یہ پسند ہے آپ کو آپ بنانا چاہو تو اپنے ساپ سے ڈالی نمک میں چاہو تو دوستوں اب اس میں ڈالوں گے میں نمک ٹیسٹ کے کورڈنگ نمک زیادہ نہیں ڈالوں گی جتنا ضروری ہوتنا ڈالیں گے تھوڑا سی ہلتی ڈالوں گی تھوڑا سا کلر کے لیے بھی اور ہلتی سوپ مانی جاتی ہے ایسا کہتے ہیں لوگ تو تھوڑا سا ہلتی اور ہری میری تو میں نے ڈالی کٹ کے زیادہ تیکھی والی نہیں ہوں تھوڑا سا لال میری ڈال دیتی ہوں بس اتنے اس میں ڈالوں گے اور اس کو کر دیں گے مکس بہت اچھی سے مکس کر دیں گے اس کو تو دوستوں ویڈیو پسند آتی تو ایک لائک جرور کیجئے بہت سیمپل ہے بنانا مولی کے پرانٹے اور سواد میں بہت چبردست ہوتے ہیں اور ہیلتی بہت ہوتے ہیں اور کیونکہ اب سردی کا موسم آگیا ہے اور سردی کا موسم کا مطلب ہے کہ صحت کا خزانہ دنیا برکی سبزیاں آتی ہیں رنگ برنگی پرانٹے گوپی کے کھالو مولی کے کھالو جو مرضی آپ کھا سکتے ہو صحت ہے جس نے بنانی ہے تو سردی کا موسم بہت بیسٹ ہے تو یہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ہے اب کرتے ہیں اس کو آگی تیاری تو اگلا سٹیپ ہے مولی کے پرانٹے میں ہم نے ایک پیڑا لینا ہے اس کو گول مول بنائیں گے ایسے اور اس کو ایک روٹی کی طرح ہم نے بیل لینا ہے اس کو جتنا چوڑا آپ بنانا چاہو پرانٹا اتنا چوڑا آپ اس کو بیل سکتے ہو تو ہم اس کو پہلے بیل لیں گے تو دیکھو دوسنوں میں نے بیل لیا اس کو اور اب اس کے اندر جائے کی فیلنگ جو ہم نے مولی کی ریڈی کر کے رکھی ہے تو فیلنگ بھی آپ اپنی حساب سے بھر سکتے ہیں اندر مجھے تو زیادہ فیلنگ والی پرانٹے پسند ہے خوب سارا اندر بھر رہا ہو اور پھر اس کو کھانے کا جو مجھا ہے نا بہت جبردست تو یہ ہی پرانٹے اگر ہم باجار میں کھاتے ہیں نا تیس سالیس روپے کا ایک پرانٹہ ہمیں ملتا ہے تو کیوں ہم باجار کا کھائیں گھر میں بنائیں بہت جبردست سواد والا اور اپنی حساب سے جیسا آپ کو پسند ہے لومک مرس دیکھا جیسا پسند ہے تو یہ ہم نے اس کے اوپر رکھ دیا اس کے اوپر رکھیں گے اب ایک دوسری لیئر روٹی کی وہ بھی میں نے بنا کے رکھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھو میں نے بلکل ریڈی کر کے رکھیں پہلی تو یہ دیکھو اب یہ لیئر اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تو بہت سیمپل ہے اب ہم اس کے اوپر ایک اور روٹی اوپر سے چپکا لیں گے ایسے بس اس کے جو کنارے کنارے ان کو ایسے دواتے ہوئے دونوں کو بند کر لیں گے تو یہ اچھے اس طرح سے میں نے چاروں طرف سے لوگ کر دیا اس کو اور اب ڈالیں گے اس کو گرم گرم تہوے پہ تو یہ تو اب ہمارا بلکل گرم ہو چکا ہے اس کے اوپر ڈال دیں گے آپ بہت زبردست تو دوستو آپ گھی تیل کچھ بھی ڈال سکتے ہو جو آپ کو پسند ہے سب سے پہلے کنارے کنارے ڈالیں گے تاکی جو اس کے کنارے ہیں وہ پک جائے اچھے سے تو کنارے ڈالنے سے کیا ہوگا کہ سب سے پہلے پکیں گے کیونکہ جب ہم پرانٹھا بناتے ہیں تو سب سے زیادہ کچھے اس کے کارنری رہتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا لگا لیں اوپر سے بیچ میں تو اچھے سے پک جاتے لیکن کنارے تھوڑا سا کچھے رہ جاتے ہیں تو کنارے سے سٹارٹ کریں تیل یا گھی ڈالنا اور اس کو پلٹ دیتے ہیں اور تھوڑا اس کے کنارے سے بھی ڈال دیں گے تاکی دونوں سائیڈ سے پک جائے اچھے سے یہ بار پھر پلٹ دیتے ہیں واو کتنا اچھا رنگ آگیا اس کا دیکھو بہت سندر اور دوست اس کو نکال لیں گے پلٹ کے سیم ہم نے دوسرا بھی پرانٹھا بنا کے رکھا ہوئے ہیں اس کو ڈال دیتے ہیں تاوے کے اوپر اور پھر وہی پروسس سب سے پہلے کورنر سے ہم ڈالیں گے کیے تاکی اس کے کورنر سب سے پہلے پک جائیں بیچ میں سے تو گیا اس کی فلیم ہوتی نا پکی جاتا ہے لیکن کورنر جو ہے نا اس کے کچھے رہ جاتے ہیں تو کورنر سے ڈالنا سٹارٹ کریں گے اس کو بھی پلٹ دیں گے یہ دیکھو کورڈن کلٹ آگیا بہت سندر اور یہ دیکھو دوستو دوسرا پرانٹھا بیکتم ریٹی یہ دیکھنے میں ہی سندر نہیں ہے کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہیں اور ٹیسٹی ساتھ ہیلڈی بہت زیادہ ہے تو جرور ٹرائی کیجئے سردیوں میں کھاؤ ان کو ایک دو مینے کا سیزن ہوتا ہے تو بھر بھر کے کھاؤں بھلی کے پرانٹے سیحت بناو تو چلی چلتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملیں گے آپ سے تب تک آپ کو میرا نمستے پڑنا موسیقی 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 موسیقی